موسیقی خواتین کی تعلیم ہے بہت سارے مسائل ہیں دو صوبوں میں یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں ایک خیبر پختونخواہ ہے بلوچستان ہے ان علاقوں کے مسائل ختم نہیں ہوتے اور ان وجوہات پر بھی ہم بات کریں گے وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شوانہ روز محنتیں کر رہے ہیں پورے ملک میں عمل لانے کے لیے بالخصوص اور ان دو صوبوں میں بالعموم ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو آج میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمن ہیں ورڈ پیس جرگہ پروگرام کے جناب رائط اللہ خان صاحب عرف خان بابا اور ان کے ساتھ موجود ہیں سادیا خان عرف خان بی بی آپ کنٹری ہیڈ ہیں ورڈ پیس جرگہ پروگرام کی آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں سر ہم بھی بہت خوش ہو گئے کہ ہم گجرال آئے ہیں اور آپ کے چینل کے وسط ہم پورا پاکستان لوگوں کا پوری دنیا میں آگے کے دیں گے اچھا خان بابا ایک سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ ورڈ پیس جرگہ پروگرام یہ ہے کیا اور کب سے کام کر رہے ذرا اس پر روشنیں ڈالی گا یہ تو تقریبا سواد اپریشن سے کام کر رہے اس وقت اس کا نام تھا سواد امن جرگہ اچھا دی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آرمی کے ساتھ یہ سارے قوم شانہ پشانہ کڑے ہو گئے اور ملک دشمن انہوں نے پورا مولکن ڈیوگنٹ سے بھگا دیا تو یہ بیسک آرمی آلائنس ہے جب بھی آرمی کو ضرورت پڑتی ہیں تو یہ وہاں پہ ولنٹیر لوگ آرمی کے ساتھ شانہ پشانہ کڑا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے زیادہ ایک جوٹس بارڈروں پہ ہوتے تھے بارڈروں پہ آج جورائل شریف سا پورا دنیا کا فوج کے سی فصلار ہے ایک ہی بارڈ پہ کیونکہ یہ اپریشن جب پچاس سال سے ہو رہا ہے افغانستان میں اپریشن اور ادھر آ رہے ہیں ادھر اپریشن اور ادھر جا رہے ہیں تو اس کا سلوشن ایک ہی ہمارے فوج کا سی فصلار رائل شریف صاحب نے ایک سجیشن دے دیا ہے کہ اس کے وجہ سے دشتگردی بھی ختم ہو جائیں گے اس کے وجہ سے سمگل بھی ختم ہو جائیں گے اور وہی ثابت ہو گیا کیونکہ آج آپ دیکھ لیں چار پان سالوں میں پاکستان میں وہ دماغی نہیں ہو رہے ہیں وہی دشتگردی نہیں ہو رہے ہیں ابھی ہمیں خطرہ ہے ابھی جو ہم جرگے بنا رہے ہیں اور میں پچھلی گورنمنٹ وزیراعظم کا شکریہ دا کروں اسی ٹیپ چھپ سکتے ہو کمیشنر کو ڈیسیز کو شکریہ دا کروں کیونکہ جب تک جرگہ ظلی میں انتظامیہ کے ساتھ کوپریشن شروع نہیں کریں گے ڈیسی کسی کے محلے میں نہیں جا سکتے ہیں ایسی جا سکتے ہیں یہ وہی لوگ اٹھیں گے کیونکہ ابھی ہمارے یہ جو افغانستان کا جو وارتہ ابھی کرنٹی اس میں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کم سے کم ساتھ آٹھ لاکھ لوگ مشکوک لوگ پاکستان میں مختلف ظلوں میں گسے ہوئے ہیں اور اب یہ جرگہ انشاءاللہ پنجاب میں یعنی سب سے ایس دا بیس جرگے بن گئے ابھی چیپ سیکٹری نے ہمیں پرمیشن دے دی اور ہم تمام ڈیویجنوں میں گئے ہیں اور لوگوں کے انٹرس دے کر اتنے خوش ہو گئے کہ ہمیں پاول آ جاتے ہیں کہ ہم اپنا زلہ اپنا محلہ مشکوک لوگوں کے دشتگردوں لوگوں سے ٹیررزم لوگوں سے تو تب پاکستان تردی کریں گے بہت دو ساری ہے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا تعلق بیسیکلی شانگلہ سے ہیں اچھا سادیہ خان صاحبہ آپ خان بی بی کے نام سے مشہور ہیں امن کے لیے آپ کی بڑی کوششیں ہیں آپ پورے ملک میں امن کے لیے تعلیم کے لیے کام کریں یہ جو آپ کا ورڈ پیس جرگہ ہے آپ پنجاب میں کب سے یہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور اس کا دائرہ کار کیا ہوگا صرف امن ہے یا اور بھی بہت کچھ ہے ورڈ پیس جرگہ پروگرام کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں اسلامباد میں اور ہر صوبے میں ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں زلے کمیٹیاں بنائیں اور یہ زلے کمیٹیاں جو ہے وہ وہ کومنٹ کے ساتھ ملکے اور آرمی کے ساتھ ملکے کام کریں گے ملک کی فلا کے لیے ویب رک کے لیے بیسیکلی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہیلت پہ ایڈوکیشن پہ اور وومن امپورمنٹ پہ ہے اچھا دی اور بلوچستان کے بارڈرز کا دورہ کرنے کا مقصد یہ تھا اور خیبر پختنقواہ کے بھی بارڈرز کے میں نے دورے کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو خوادین کے مسائل ہیں اس کو بھی اجاگر کیا جائے اور سب سے بیسیک پرابلم تو ایسی جگہوں پہ یہی ہے کہ ایڈوکیشن نہیں ہے یہ بلکھوٹھی تو پہلے تو ایڈوکیشن کی ایویرنیس ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ہیلتھ جو یہ بیسیک پریارٹیز جو ہیں لوگوں کی مہوری ہونی چاہیے پنجاب میں رجھان اسی وجہ سے ہے کہ پنجاب جو ہے ایک بہت ہی امن پسند لوگوں کا شہر ہے اور سوبہ ہے اور بہت اس طرح سے لوگ جو ہیں کافی آپس میں جڑ کے رہتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایڈوکیشن کی ایشیوز ہیں تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم ہر ڈیویجن میں جائیں اور وہاں پہ جو ہے ایسیلے کامیٹیم بنائیں اور ان کا مقصد نہ صرف امن ہے بلکہ ایڈوکیشن کو اور ہیلتھ کو پرموٹ کرنا ہے اور ایگری کلچر پہ بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں کیونکہ زیادہ فوکس جو ہے یہاں پہ ایگری کلچر پہ تو بیسک مقصد ہمارا یہ ہے اسی وجہ سے ہم جو آئے تھے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پرائی منسٹر پاکستان کاکر صاحب کی کہ انہوں نے اس وقت ہمیں بہت سپورٹ کیا ہم وہاں سے جب آئے تو چیف سیکرٹری اف پنجاب نے بہت سپورٹ ہمیں ان سے ملا اور تمام کمیشنرز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور ہماری میٹنگ کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ ہم نے ان سیکٹرز پہ کام کرنا ہے تاکہ ملک میں خوشحالی آئے دیکھیں ملک میں خوشحالی ہم اس وقت ہاتے ہیں جب روزدار کے مواقع بڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ کہ ان پروجیکٹ پہ نہ صرف ہم کام کریں بلکہ روزدار کے مواقع بھی بڑھیں اور پیس تبھی ممکن ہے بہت خوب اچھا سار آپ نے آج گجرانوالا چپٹر کا یہاں پہ ایک طرح سے اس کی ٹیم تشکیل دیا خالد مسود آپ کے سبائی کوارڈینیٹر ہیں اور کازی ارباب ایڈوکیٹ میاں ساکر غفور صاحب اور محمد اسرائیل ایڈوکیٹ بہت اچھی ٹیم ملی آپ کو گجرانوالا میں تو آپ گجرانوالا میں آج آپ نے یہ سارا اپنا چپٹر بنایا تو پورے پاکستان میں ایسے ہی آپ کی تنظیم سازی ہے پورے ملک میں ہمارے جو ہے ہر صبح میں ہمارے چیف سیکٹی کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے چیف سیکٹی کمیشنر کو ہر ڈیویجن کو لیٹر لکھتے ہیں کمیشنر پر ڈی سی کو لیٹر لکھتے ہیں تو ابھی ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آج ڈیویجن جو سیول سوسائٹی کیوں ساتھ انگیز کی ہے گجرہ والے ڈیویجن کو آج میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے مین شہر لاہور لاہور کی اب ہم صبحی کابنٹ بنا رہے ہیں ڈیویجن بن گئے ڈیویجن کمیشنر نے ایڈر کیا چیف سیکٹی نے ایڈر کیا ہمارے آلیڈ دوست بھی ہے تو ڈیویجن بعد میں ہمارے ابھی فوری رمضان میں ہم پوشش کر رہیں گے دیکھو اس وقت کل مجھے کسی نے کہا کہ آپ حکومت کی خلاف پاتے کر میں نے کہا پہلے ہم کر رہے تھے ہم نگران گورنمنٹ کو چلا رہے تھے اب ہم جو بھی ہے جیسے ہی ہمارے حکومت ہے ہم چلائیں گے ہم نے اب پہلے بھی لاور پریس کلپ میں میں نے سب سیاسی بند پارٹی سے اپیل کیے کہ حکومت کو میں درخواست ابھی بھی کرو آپ چینل کے وسائد ملکہ ٹھیک کہ یہ جو اس عملی میں جو کچھ ہو رہے یہ دنیا ہم پہ ہنس رہی دنیا دنیا میں نے ان کو پھر بھی یہ سجیشن دی رہا آپ بیٹھ جائے یہ حکومت جیسے بھی جو بھی چلائے تمام سیاسی لیڈروں سے مجھے اپیل ہے کہ پاکستان کا نام بہت بدنام ہو رہا ہے کیونکہ ہم تو ایم بیسی میں بیٹھے ہوئے ساری لوگ ہم پہ ہنس رہے کہ یہ لوگ ہے اس عملی میں خدا رہا خدا رہا یہ حکومت صریح طریقے سے چلائے غریب مہنگائی کے وجہ سے اسلام آباد دیہاتوں میں راول پنڈی میں پہنچ گئے بلکہ ٹھیک میرے روکسٹ ہے کہ دارگلالافی کو خراب نہ کریں ایک پلٹ فارم پہ بیٹھ جائیں حکومت چلائے نہیں چلا سکتے ہیں صدارتی نظام لے کے ہو اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں مرشاللہ لگاؤ آپ جمہوریت حکومت آ گیا ہے اور ابھی تک آپ لوگ اس عملوں میں گالیا کبھی چپل پہ مارتے ہیں کبھی کیا مارتے ہیں خدا آ رہا پاکستانی عوام بہت سبر کر چکے بہت سبر میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اندرونی دشمن بہت زیادہ ہے کوشش کرے کہ اس مسئلے کو طریقے سے چلائے حکومت چلائے بہت بڑا انویسمنٹ آ رہا ہے اس ملک میں بہت بڑے بڑے پراجیٹ آ رہا ہے چھوڑے آئے آپ وہ قرضی لے رہے ہیں میرے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے ہیرہ چھوڑے ملالای سبزہ اگر وہ ایک دو اپیل کرے پاکستان میں کیا نہیں آ سکتے لیکن افسوس افسوس پورا ایشیا کو فنڈنگ جا رہے ہیں ایک بدقسمت پاکستان کو نہیں آ رہے ہیں افغانستان کو جا رہے ہیں اور ایک پاکستان کو نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم پاکستان میں دو آزار بارہ میں دو بچے نوبر پہ گئے ہیں ایک ہے ملالای سبزہ ایک ہینہ خان ہینہ میرے بیٹھی ہے ملالا یسوزہ میرا رشتہ دانہ یہ میرا وردہ اس کی پیچھے ہے میں نے انیس سو ننان میں اسے پاک فوج کے ساتھ کام کی ہے یہ میرا وردہ لوگ کہتا ہے کہ جی ملالا کیوں نوبر پہ گئے اس کی پیچھے میں میں نے ورد کیا ہے میں نے سوات امن جرگہ بنایا ہے میرا سارا سوات لوگوں کو پتا ہے ملالاکن ڈیویجن کے لوگوں کو کہ میرا سارا ایڈوکیشن میرا میسیس کا چیس سکوت ہے وہ بھی ختم ہو گئے ساٹھ ستر ہمارے ورکیشن سنٹر تھے سوات میں پور ملالاکن ڈیویجن میں وہ بھی ختم ہو گئے کس نے دشتگردوں نے ملک اناصر دشمن نے لیکن ہم نے اس کے ساتھ قابلہ کیا ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور ہم نے کہیں ملک میں نہیں گئے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہی میرا آواز ہے کہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان انشاءاللہ آپ دھوکیں گے کہ ابھی ہمارے کوشش رہیں گے کہ ہم سہر شمشات مرزا ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے رمضان میں اور ہم تمام پاکستان کی حد برداری لیں گے ملک اٹھیو سرین اوٹل اسلام آباد میں ہم ہر صبح سے تین یا چار چار بندے صبحی کمیلس کے پی کے بلوچستان سین پنجاب گلگت کشمیر چھے ریجن ہیں ہمارے پانچ ہماری صبح ہے ایک کشمیرے میں تو اس سے مین بن گئے پھر ہم عید کے بعد ڈونر کانفرنس کریں گے لوکل اور یہاں پہ صبح میں ہم انجیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ ایسا نیٹورک میں نے بنائے ہے کہ ہم دنیا میں جائیں گے دنیا اور کہیں گے کہ واقعی پاکستان میں سوشل لوگ بھی ہے انویسمنٹ میں لے کیا ہوں گا پاکستان میں اور اتنی پراجٹ میں لے کیا ہوں گا کہ حکومت نہیں پاکستانی عوام بھی بھی ہے رہا ہوتا ہے بہت خوب اچھا خان بی بی جیسا کہ سار نے بتایا کہ ملالہ یوسف زیوی آپ کے قبیلے سے ہیں اور دوسری ہماری جو بیٹی ہے ہینا خان انہوں نے بھی نوبل پرائز پہ گئی اور وہ بھی آپ کے قبیلے سے ہیں وہ تو صاحب کی بتیجی تو آپ خواتین کو وہاں پہ بہت سارے مسائل کا سامنا نہیں ہے وہاں خیبر پختونخواہ میں وہاں بچیوں کو اور خواتین کو تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے تو آپ سوشل ورک میں ہیں تو آپ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوش قسمتی سے مجھے ایسی فیملی ملی کہ یہاں پہ مجھے ایڈوکیشن پہ کبھی کوئی بھی دلوک ٹوک نہیں تھی اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں بچیوں کو خاص طور پر تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے خاص طور پر جب میں نے بلوچستان کا ویزٹ کیا اور مختلف بارڈر تفتان پنچکور چمن گوادر میں بھی میں نے ویزٹ کیا وہاں پہ میں نے خواتین کو بہت کم دیکھا اچھا جی وہاں پہ میں نے سکولز نہیں دیکھی وہاں پہ میں نے ہسپیٹل نہیں دیکھی تفتان بارڈر میں کوئی ایک سنگل ہسپیٹل نہیں ہے نہ کوئی سنگل سپینسری ہے اگر خواتین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے پانچ گھنٹے کی دوری پہ دالبین ہیں جہاں پہ ہسپیٹل ہیں تو کتنے ہی ڈیت ریٹ جو ہے اس وجہ سے خواتین کی بھڑگی ہے اس طرح کہ وہ سارے مسائل خیبر پختونخواہ میں بھی ایسے علاقوں میں خواتین فیس کر رہی ہیں تو اسی لیے میں نے جو ہے ایک ورلڈ بیس جرگہ پرگیم کے علاوہ وومن جرگہ بنانے کا بھی فیصلہ کیا اور بہت ساری خواتین میرے ساتھ اس ورلڈ جرگہ میں موجود ہیں جو کہ وکلا گرادری سے بھی ہیں جو کہ ٹیچرز بھی ہیں جو کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ سے بھی ہیں اور ایسی خواتین کو ہم نے گردھا کیا بلکہ پنجاب میں جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے بہت ساری ایسی خواتین میری جو کہ آرڈ ریڈی ایکٹیو اورینٹ پر کام کر رہی ہیں اور وہ اب جو ہے ورلڈ بیس جرگہ پروگرام کے پریٹ فارم میں آکے وومن جرگہ بنا کے ہم اس پر کام کریں تاکہ خواتین کے مسائل تو ہر جگہ پر ہے صرف خیبر پخن خوات کی بات نہیں کریں ہم پنجاب میں بھی خواتین مسائل کا سامنا کر رہی ہیں انفیکس ناباز جیسے کیپٹل میں بھی خواتین مسائل کا سامنا کر رہی ہیں تو خواتین کے مسائل کے حل کے لیے میں نے فیڈرل لیول پہ آواز اٹھائی ہے اور وہ جو خواتین میرے ساتھ کام کر رہی ہیں پرویشن لیول پہ ہم سب مل کے کام کرے اور ایسے کیسز میرے سامنے آئی ہیں جن کو ہم نے سالف کیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بچیاں بچے جو ہیں وہ میرا ربی کا شکار ہو جاتے پھر بعد میں مسائل کا سامنا کرنے پڑتے تو ہم نے ایسے مسائل بھی دیکھئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کیے کہ ان مسائل کا حل نکال سکے بہت خوب چیلنج ہے کہ پوری دنیا فخر محسوس کرے گی کہ آپ اتنا سرمایہ پاکستان میں لائیں گے مطلب اس سے تو بیروزگاری ختم ہو جائے گی جب بیروزگاری ختم ہوگی تو ظاہر ہے اسے دہشتگردی میں کمی آئے گی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے اچھا یہاں پر جو افغانستان سے لوگ سمگلنگ آتی ان کا منڈیٹ یہی تک سمگل کو بند کرنا اچھا دی اس میں زیادہ سٹپ پھر ریل شریف صاحب نے اٹھا لیا کہ اس نے بان لگا دیا کہ سمگل بند ہو جائے پھر موجودہ چیف صاحب نے سیدہ سمونیف صاحب موجودہ چیف اپارم سٹاپ انہوں نے یہ کوشش کیے سمگل کمپلیٹ بند کر دیا انہوں نے بارڈر میں کافی آرمی لیول جو لوگ تھے یا ڈی سی وغیرہ اس کو کابی زور دیا کہ سمگل بن کوئی بھی سمگل نہیں کریں تو آج میں آپ کو بتا رہا کہ سمگل زیادہ افغانستان کی طرف سے زیادہ ہو رہے اور پھر اس کے بعد ایران سے ہو رہے تو انشاءاللہ اس پہ اگر یہ موجودہ حکومت جگڑے توڑا سا چھوڑ دے تو مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ حکومت ان چوزوں پر غور بھی کریں کیونکہ ہمارے جو انٹیریر منسٹر تھا وہ اب ماشاءاللہ بلیستان کا وزیراعلا بن گئے تو مجھے امید ہے کہ اس کے پاس بہت سو بیہ کا پاور آگئے تو بلیستان پاکستان میں مضبوط یعنی کراچی میں بھی زبرز جرگ بن گئے پنجاب میں بھی کی پی بلیستان تو وہاں تو یقیناً اس دفعہ جب میں نے پنجاب کا وزیٹ کیا ہے ہر ڈیویجن میں اب ہر ظل سے کال آ رہے تو اب ہم مجبوری کے تحت رمضان میں چار پانچ صبح ہے اور گلگت ہے اس کے دو دو تین تین بندے ہم لے رہے تاکہ وہ ڈیویجن کے ساتھ کورڈینیٹ کر رہے ڈیویجن جو زلو کے ساتھ کریں گے یہاں امن کی بات ہوں گے دشتگردی کی بات ہوں گے کہ وہ دشتگردی ختم کریں گے یہ پاور ہوتا ہے کمیونٹی کو سوات اپریشن کمیونٹی بحث پہ ہوا ہے کمیونٹی یہی دشتگرد نے سوات اوام اپنے ساتھ کیا تو تالیب سپر پاور بن گئے یہی اوام فوج کے ساتھ ہو گئے حکومت کے ساتھ ہو گئے کمیونٹی سپر پاور ہے تو انشاءاللہ یہ جرگک اگر موجودہ حکومت نے توڑا سپورٹ کیا تو انشاءاللہ یہ کام کرے یا نہ کرے ایک کام ہوگا کہ ملک میں امن آئے گا جب زلی کمیونٹی بنیں گے زلی کمیونٹی بنے گے زلی پھر جائیں گے یونین پہ یونین جائے گا محلے پہ تو پاکستان ترکی کر پھر جب جتنی بھی فنڈنگ آئے گا تو وہ فنڈنگ اگر وہاں سکول پہ لگ رہے وہاں پہ ہلت اس کی منیٹنگ جو ہے یہ کمیونٹی کرے گے یہ جو بورڈ بن رہے اس میں غیر جاندار لوگ ہوں گے تو یقینا پاکستان میں خدا کے بندوں پاکستان میں دنیا آ رہا ہے پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے چین تو ملک آ رہے پاکستان میں ٹوریزم کو دیکھو پاکستان میں آپ اگریکلچر زراد کو دیکھ لیں پاکستان میں تو ایسے زمینے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ دنیا میں لوگ جاتے ہیں واپس پاکستان میں آتا ہے کہ پاکستان کے زمینوں کو دیکھ پاکستان زمرد کو دیکھ لیں لیکن افسوس افسوس کہ ہمارے حکومت جگ بھی آتے ہیں جگڑے شروع بھی جگڑے اور اینڈ بھی جگڑے تو میرے گزارش ہے کہ پاکستان کو بچا لیں پاکستان ابھی اندرونی دشمن سے بہت خطرات میں بہت خطرات خدارہ خدارہ اسلام آباد میں کسی کو درنے کا اجازت میں ابھی اس چینل کے وساطت بات کر رہا کہ پھر کوئی بھی سنبھال نہیں سکیں گے کوشش کریں کہ یہ جرگے سسٹم کے اس کو سپورٹ کریں اور ملک اناثر دشمن غیر ملکی لوگ پہلے ہٹھائیں تب پاکستان تھے ورنہ اگر آپ کربو کربو ڈالر لون بھی لیں گے قرضی بھی لیں گے پاکستان بہت بھولی حال بہت خان بی بی آپ سے میں کہوں گا کہ آپ خواتین کو اور بچی ہیں خصوصی طور پر اس چینل کی وساط سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی بچیاں جتنا بھی ہماری بچوں میں جتا پوٹنشل ہے کام کا اور جس طرح سے وہ ایڈوکیشن کی طرف آنا چاہتی ہیں میں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ اپنے آپ کو اپنی جو آپ کے اندر صلاحیت دے ہیں ان کو بناتے ہیں مرک تو ایک گھر ایک فیملی بناتے لیکن عورت ایک پورا معاشرہ بناتے ہیں پڑا لکھا دماغ ہی جو ہے وہ اچھی تربیت کر سکتا ہے اور اچھے جو ہے اور اچھی پروڈکشن کر سکتا ہے تو تعلیم پر توجہ دیں اپنی زندگی کو پوزیٹیو رکھیں اور جتنا بہت خوب بہت شکریہ سار آپ تشریف لائے خان بی بی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں محتر ناظرین آپ نے خان بابا اور خان بی بی کی گفتگو سنی بہت حوصلہ افضاء گفتگو ہے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں لیکن یہاں ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہے اس کا ضرور ملہوز خاتی رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھ یہ گا پاکستان زندہ باد